سرکار کے دو سال کے جشن کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے اسے سلسلے میں کیبینیٹ سف کمیٹ کی بیچک ہوئی بیٹک میں منتری راجند راٹھوڑ اور یونس خان نے آٹھ سے زیادہ ویبھاگوں کے عدیقاریوں سے چرچہ کی اور تیاریوں کی سمکشہ کی بیٹک میں کاری کرم کو پربابی بنانے اور کیا نئی یوجنہوں کی گھوشنا کی جائے اس بارے میں چرچہ کی گئی ساتھ ہی کاری کرم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جانکاری پہنچانے پر بھی چرچہ ہوئی تو تیرہ دسمبر کو سرکار کے دو سال پورے ہو رہے ہیں اور اسی دن جشن کی تیاری بھی زور شور سے چل رہی ہے کیبینیٹ سف کمیٹی کی اسے لے کر بیٹک ہوئی ہے منتری راجند راٹھوڑ اور یونس خان نے آٹھ سے زیادہ ویبھاگوں کے عدیقاریوں سے چرچہ کی ہے تیاریوں میں سمکشہ کی ہے بیٹک میں کاری کرم کو پربابی بنانے اور یوجنہیں کیا نئی آ سکتی ہیں لائی جا سکتی ہیں ان کی گھوشناوں کو لے کر کے بات چیت ہوئی اور اس بارے میں چرچہ ہوئی ساتھ ہی کاری کرم کے بارے میں یہ بھی رنڈی تھی ایک بنائی جاری کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جانکاری ہو کہ کاری کرم ان کا ہے انہی کے لیے ہے اور کہیں یہ میسج نہ جائے کہ سرکار تو جشن منا رہی ہے عام آدمی کہ جشن نہیں ہے یہ بھی ایک چنواتی ہوگی ششید جشن کی تیاری ہے دو سال پر اور کیسے کیسے کیا کیا جانا ہے اسے لے کر کے آج سب کے منٹ کی بیٹھاک میرے رہول بیٹھاک کوئی ہے جشن کی تیاریاں ہیں دیکھیں جو سلسلی دارٹمانٹری راجند راٹھوڑ ہیں ان کا گینا ہے کہ پردیش برسے کارکرسہ کو یہاں پر بھولا اور ان کو سرکار کی لوکلین کارکرسی جیوں نیتیاں ہیں ان سے واقع ترہاں جس کے سی جنسہ کے بیچ میں سرکار کی نیتیوں کا پتا کر سکے یہ سب کام کیا جائے گا اور ساتھ ہی کچھ نئی گوشنائیں بھی کی جاتا کی جائیں سو کروڑنے سے گوشنائیں کی جاتی ہیں لیکن منزل میں لیٹھت میں چیز کو لے کر ناراضی بھی کئی جگہ پر سوچنا پروپر طریقے سے نہیں پہنچی ہے کالکرس کے پاس میں لیٹھن نہیں پہنچا ہے لیکن وہ گرام سبا ہر مینے کی نو تاریخ کو ہوتی جیتا بھی جیرے پر تو سوچنا پروپر ہو جائے بلکل شاشی بار شکریہ آپ کے سوام جانکاری لئے شاشی مہین شرمہ زی میرے سنبھاتا ہے جانکاری ہم تک پہنچا رہے تھے تو راجے سرگار تیرہ دسمبر کو اپنے دو سال پورے کر رہی ہے جہاز پر سے کانگریس ودھائک دھیرج گرجر نے جہاز پر اور کوٹڑی کشتر میں فصل خرابہ نہیں بتانے کی ورود میں تیرہ دسمبر سے ہی اندولن کی گھوشنا کر دی ہے سرکٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کر ودھائک گرجر نے بتایا کہ کسانوں کے حیطوں کی رکشہ کے لیے تیرہ دسمبر سے ظلے میں نیای آترہ نکالی جائے گی اور اس کے بعد میں 21 ڈسمبر سے کلیکٹریٹ پر مہا پڑاؤ ڈالا جائے گا جس میں ظلے بھر کے کسان شامل ہوں گے ودھائک گرجر نے عروف لگایا کرشی ویبھاگ نے فصل کٹائی کے رپورٹ میں نقصان بتایا ہے جبکہ پٹواریوں نے اچھی برسات بتا کر کسانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اس بھارت جانتہ پارٹی کے راج کے اندر پورے راجستان کے اندر کسانوں کی کمار ٹوٹ گئی ہے چاہے بزلی کا مددہ ہو چاہے خات کا مددہ ہو چاہے کسانوں کو موجہ ملنے کا مددہ ہو اسی کڑی کے اندر بلوارہ جلے کے اندر سب سے زیادہ کتھارا گاہ جاجپور کوٹڑی کے ساتھ کرتے ہوئے میرے ویدان سبہ سیتر کے اندر کیونکہ پورے حجمیر سمباد کے اندر اکیلہ کانگریس کا ویدان سبہ سیتر کے اندر انہوں نے جیرو پرتیت خرابہ بتایا ہے رسس اپنی وچاردھارہ سے جڑے مسلم سنگٹھنوں کے ذریعے ان لوگوں کو قرارہ جواب دینی کی تیاری کر رہا ہے جو سنگھ کو مسلم ویرودھی قرار دیتے ہیں اجمیر میں کل اکھیل بھارتی یہ مسلم محلہ سمیلن کا آیوجن کیا جا رہا ہے مسلم راجتریہ منچ وہ سنگٹھن ہے جس کے ذریعے سنگھ راجتروات کی او دھارنا کو مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے ساتھ ہی ان لوگوں کو آئینہ دکھاتا ہے جو اسے مسلم ویرودھی بتاتے ہیں اس کے گٹھن میں اندریش کمار کا بڑا ہاتھ ہے اور بھارت ماتا کے سب جو نیواسی ہیں بھارت کی نیواسی وہ سب بھائی بھائی ہیں آپس میں اور ان کے اندر پیار پریم سنہے کو بڑھانے والے لوگ کھڑے ہوں اس کام میں وہ لگا رہتا ہے اور اس کا پرچار نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کوئی گھر میں اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہے تو اس کا پرچار نہیں کرتا اب منچ ایک بڑی پہل کرنے جا رہا ہے اکیل بھارتیہ مسلم مہلا سمیلن کر کے جو کی خواجہ کی نگڑی میں ہوگا اس کے ذریعے مسلم سماج کی مہلاوں میں جا گھرتی اور اسلام کے دیئے مانوطہ اور برابری کے سندیش کا پرچار کرنا ہے سمیلن آزاد پارک میں ہوگا ہمارے دیش کی آزادی ایک سو بیس کروڑ ہے اس میں ساٹھ کروڑ بہنے ہیں اور ان ساٹھ کروڑ بہنوں میں مسلم بہنے مسلم بہنوں کی جو پچھڑی ہیں ان کو پچھڑے پن سے نکالنے کے لیے یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ اگر بہنے پچھڑیں گی تو دیش بھی پچھڑے گا اگر بہنے محلائیں اگر مجبوط ہوں گی تو دیش بھی مجبوط ہوگا دیکھیں اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عورت یہاں قرآن میں کہا گیا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے یعنی خدا نے عورت اور مرد میں کسی طرح کا بھی بنیادی فرق نہیں رکھا ہے اور یہ اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ عورت کو تمہارے برابر کے درجات عطا کرو ظاہر طور پر دیش میں اس سمیں جس طرح سے سنگ اور اس سے جڑے سنگٹھنوں پر اور سہیشن ہونے کی آروپ لگائے جا رہے ہیں ایسے میں اس سمیلن کی سفلتا پر نظریں ضرور ٹکی ہیں منبیر سنگھ زی میڈیا اجمیر اور اب آپ کو ہم دو خبریں دکھاتے ہیں جن میں آپ دیکھ پائیں گے کہ زی راجستان نیوز کی خبر کا کیسے اثر ہوا ہے پہلی خبر کوٹ پتلی کی جہاں پر ہم نے سڑکوں پر بھومتے آوارہ پچھوں کی خبر دکھائی تھی اس کے بعد میں نگرپالی کا پرشاستہ نرکرت میں آیا دوسری خبر پتابگر سے جہاں پر فنڈ گھوٹالے کے معاملے میں ہم نے خبر آپ کو دکھائی تھی اور اس کے بعد میں جنجاتی کلیان منتری نندلال مینا نے خود نے اس پر سنگیان لیا ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے سسپنڈ کرنے تک کی کا روائی کی ان دھوروں کے پچھے تمہیں گھوٹالے ہوں کیونکہ تمہوں پردہ ہی نہیں کوٹ پتلی میں زی راجستان نیوز کے خبر کا بڑا اثر ہوا زی راجستان نیوز نے شہر کے مکھی مارگوں پر آوارہ گھومتے پشووں کا مددہ اٹھایا تھا جس کے بعد میں کوٹ پتلی نگرپالی کا منڈل حرکت میں آیا اور آوارہ گوونش کو پکڑنے کے لیے نویدہ جاری کر دی نگرپالی کا دھکاری نے بتایا کہ زی راجستان نیوز کے خبر دکھائے جانے کے بعد میں آوارہ گوونش کا مددہ ہمارے سامنے آیا آدھکاری نے بتایا کہ شہر کے مارگوں پر گھومتے پشووں کو پکڑا جائے گا اور پشو پالکوں کے خلاف نگرپالی کا دنیم دوہزار نو کی دھارہ دو سو اٹالیس قطعت کارروائی کی جائے گی پکڑے گئے آوارہ گوونش کو گوشالہ میں رکھا جائے گا جس کے لیے گوشالہ کو اچت اندان ہر مہینے دیا جائے گا نگرپالی کا آدھکاری نے زی راجستان نیوز کی مہم کے لیے دھنڈے باگ بھی دیا جو انبہوی پشو پالک ہیں یہاں گائیوں کو اچھے سے پکڑ کے ان کے شاری رکروپ سے کسی طرح کی چھتی نہیں پہنچنے پائے اور ان کو پکڑ کے گوشالہ میں چھوڑتے جائیں ہمیں ریشیب لیتے آئیں وہ جو دردیں گے اس کا آتوات ہم بھکتان کر دیں گے اور گوشالہ جتنے پشو لے گی اس کے ایواز میں ان کو اندان بھی ہم دیتے رہیں گے جنہیت کے اس طرح کے مسئلے کو اٹھانے کے لیے میں دھنیباد یابت کرتا ہوں جی نیوز کا انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہمارے سنگیان میں لائیا اور بھی وہ جو بھی مسئلے جنہیت کے اٹھائیں گے ہم ان پر ترنت پردابگرد مزیر آجستان نیوز کے خبر کا بڑا اثر ہوا ہے ہم نے راج کی امبیڈکر بالک چھاتر آباز سے جڑی خبر دکھائی تھی بچوں کا عروف ہے کہ سرکار سے ملنے والے فنڈ میں بھی گھوٹالہ کیا جا رہا ہے بچوں کو سستے کپڑے اور جوتے پہنائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دودھ میں پچانوے پتیشت تک پانی ہوتا ہے ایسے میں ایک ایک کر بچے بیمار پڑھ رہے ہیں پلحال ابھی بارہ بیمار بچے اسپتال میں بھرتی ہیں خبر دکھانے کا اثر یہ ہوا کہ جنجاتیہ وکاس منتری نندلال مینا خود راج کی امبیڈکر بالک چھاتر آباز پہنچے منتری نے جب ہوسٹل کی حالت دیکھی تو عدیکاری اور وارڈن پر بہت جھلا گئے منتری نے یہاں وارڈن کو خوب کھری خوٹی سنائی اور وارڈن چندرپکاش جوشی کو تطکال سسپن کر دیا ساتھ ہی زلے کے سماج کلیان ویبھاگ کے سہایہ کلیشک دلیپ روکڑیا کو لاپرباہی ورطنے پر موٹس تھمائے 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 راجزتان سرکار انہیں گریب لوگوں کے لیے سینول کار سینول ڈرائیب اور آبی سی کے جنتہ کے لیے یہ ویوششیں کی ہے ان کا چاہت سیگھڑوں برس تر سوچن ہوئا ہے یہ سوچن کے ٹھے کے دار پھر آکے بیٹھ گئے آڈٹ کریں گے کس نے کیا کیا ہے راجزتان سکیل نردھاری تھے اس کے حساب سے کتنا ملنا چاہیے کتنا دیا گیا کون کھا گیا کس سے بنوائے یہ ساتھ جانے کا بھی ہو جائے گی جو دورہ محلہ پولس کانسٹیبل کی سرکشہ پر ایک بار پھر سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں رتنی دیوی نام کی ریسی کی محلہ نے اپنے دو ساتھی کانسٹیبل پر چھڑچھان کا آروپ لگا ہے رتنی دیوی کے ساتھ میں ہی کام کرنے والی دو انی محلاؤں سنیتا اور انیتا پر بھی اسے بدنام کرنے کا آروپ لگایا ہے دراصل رتنی دیوی کے نام کا ایک پتر ڈی جی پی کو بھیجا گیا تھا ڈی جی پی ڈی پٹی کمانڈنٹ سہیت کئی انی ساتھی کرمچاریوں پر یون چوشن کا آروپ لگایا گیا تھا اس کے بعد میں رتنی دیوی نے پتر کو فرضی بتاتے تفصیل سے سمجھائیں پورا معاملہ کیا ہے اور ان گمبیر آروپوں کے بعد میں اپنے خود کے ڈیپارٹمنٹ پر پولیس کام کیا کر رہا ہے کروائی کیا کر رہا ہے پولیس کام کیا کر رہا ہے بلکل بھوپندر بہت شکریہ آپ کا سمام جانکاری کے لئے بھوپندر وشنو ازی میڈیا سمبت آئے جانکاری ہم تک پہنچا رہے تھے آگے بڑھتے ہیں بانسوالہ کے دانپور کے عباون گاؤں میں ایک معصوم اندوشواس کی بھیٹ چڑھ گیا جہاں پر چار سال کے معصوم کے شریر کو گرم لوہے کے سریعے سے داگ دیا گیا فلحال وہ اسپتال میں زندگی اور موت کے بھی سنگھرچ کر رہا ہے دراصل معصوم رتیش طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد میں پریجن اسے گاؤں کے بھوپے کے پاس لے گئے بھوپے نے علاج کچھ ایسا کیا کہ اس کے سر پیٹ اور دونوں ہاتھوں اور پیروں پر لوہے کے سریعے سے داگ دیا یہاں کی بھاشا میں اسے ڈام لگانا کہتے ہیں لیکن بچے کی طبیعت میں صدہار آنے کی بجائے وہ اور بگردی چلی گئی تب کہیں جا کر معصوم کو اس کے پریجن ایم جی چکے سالے لے کر پہنچے شوشو روگ وششہ کی ڈاکٹر رنجنا کے مطابق بچے کو تان کی بیماری تھی شوشو روگ اس کے لچ стоить آت violin ریتش نام کا چار سال کا لڑکہ ایڈ میٹ ہوا جس کے فادر کا نام ہے راجو اور وہ یہاں ہمارے پاس آیا تھا بھی اس کو تان جس آ رہا تھا اور مو 해� jour سے جانک می نکل رہی تھی اور کافی سی goals ان penalties بچے کو تان گیا رہا اسے آگیا تھا اور میکسر میرا در اور میکسر مجھے پتہ لگتے میں آگیا تو بچے وہ کہاں پہ لے گئے تھے پہلے سسران والے سسران والے ان کو بے پہ لے گیا تھا وہ دام اگرہ کر رہا ہے خبر ویکانیر سے جا پر آٹو چالکوں نے ٹرافک تھانے کا گھراب کیا ہے ٹائگر آٹو یونین کے بینر تلے سینکڑوں آٹو چالک یہاں پر جھٹے نو اینٹری پر ٹرافک پولیس کی منمانی کا یہ ویروت کر رہے تھے ٹرافک تھانے میں انہوں نے اپنے آٹو کھڑے کر دیئے اس کے بعد میں ان کی سنوائی ہوئی جو پولیس ادھکاری ہیں انہوں نے ان سے سمجھائش کی اور تب کہیں جا کر یہ شانت ہوئے ان کا کہنا ہے کہ نو اینٹری میں ٹرافک پولیس ان کے ساتھ میں بدسلوکی کرتی ہے لیکن پولیس کے طرف سے انہیں یہ سمجھایا گیا یہ بتایا گیا کہ نئی ٹرافک پرنالی ہے جس کو کی بیکانیر میں لاغو کیا جارہا ہے تاکہ ٹرافک کو سنیوجت طریقے سے چلایا جا سکے اور اس کے بعد اس سمجھائش کو کرنے کے بعد جب یہ سنتوشت ہوئے تب جا کر کے حالات کا بھومی آئے کرولی زلے میں سپوٹرہ کے اندر استحت نارائن پور ٹٹوارہ سپوٹرہ مارک پر نیچی وہان چالکوں نے راجستان گرامین پریوہان بس سوا کے چالک اور پریچالک سے مار پیٹ کی بتایا جارہا کہ بیلوالی کی جھوپڑی اور چوڑا گاؤں کے بیچ میں سڑک مارک پر ہتھیار بند لوگوں نے بس کو جبرن روک لیا اور حملہ کر دیا اس دوران حملہ وروں نے پریچالک سے تین ہزار سے زیادہ کی رقم چھین لی وہیں دوبارہ بس چلانے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی پولیس نے معاملے میں جان چھوڑ کر دی ہے 2011 میں بوندھی زلے میں لوگوں کو صاف پانی مہیا کروانے کے ارادے سے شروع کی گئی جنتہ جل یوجنا دیکھ رہے کہ اب ہوں میں برباد ہوتی جاری ہے اس یوجنا میں پانی کی ٹنکیوں کا نرمانہ تو کر دیا گیا لیکن اس کی ساتھ سنبھال نہیں ہونے سے آج وہ جر جر ہو گئی ہیں یا پھر گندگی سے اٹھی پڑی ہیں وہیں زمین سے پانی نکالنے کے لیے لگائی گئی بورویل کی موٹر ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی زلے میں کل 66 گاؤں میں جنتہ جل یوجنا کے دیت پانی کی ٹنکیوں کا نرمانہ کروائے گیا تھا جس سے کل سرکاری خرچ کروڑوں میں آیا لیکن اس کا فائدہ لوگوں کو ملنے ہی بارا